ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سبھی آپ سبھی کافی سے سواگت تھے میری چینل پر اور یہ موننگ کا ٹائم ہے کلدس کرمتہ اور آج ہے کام اور رستیوں کو نا علیہ آباد لکھے گئے تھے پھر سجن کر کے آئے ہیں تو ہماری ہیں نا جب سجن کر کے آجاتے ہیں علیہ آباد سے تو گنگ بھوٹ دیا جاتا ہے بہت بڑا بھوٹ ہوتا ہے اور بہت مہمانوں کو بلائے جاتا ہے تو آج بہت سارے مہمان آئیں گے تو کھانا پینا بھی لیٹ ہوگا ایسے وجہ سے نہ ہم لو چائم اور رامل ناسنہ میں بنایا تھے میں سوچے کہ جلو فوہ بنا دیتے ہوں فوہا رکھایا تھا گھر میں تو اس کو بنا دوں گی اور جو ہے میں فوہا بنانے کے لئے بڑھ گئی ہوں چائم اور را سب نے کھا لیا ہے میں یہ دوبارہ بھی بنا دی رہا ہوں سب کھا لیں گے تکھی دکھا ہی گرم ہو چکا تھا اور جو بھی نئی ہے نا میرے چینل پر تو پریج میرے چینل کو سسکرائب بھی کر لیجئے اور جو لائل کلر میں لکھا ہے سسکرائب بٹن اس کو پریس کر کے اس کو گریہ کلر کر دیجئے گا اور اس کو نا آل کا بٹن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیس سلام لوگوں سب سے پہلے پہنچ سکے تو دیکھئے گرم تیل میں میں چینل نہیں تھا اسے وجہ سے لائل میں چینل دیا ہے اور کٹا فاپیائی ڈال دیا ہے میں سادہ والا فوہا بنا رہے ہوں موگفلی کا دانا چینل ہمالا نہیں تھا موگفلی ہے گھر میں لیکن مجھے جلدی ہے اسے وجہ سے میں سادہ والا بنا دے رہی ہوں پیاج کو اچھے سے بھونوں گے میں جب پیاج تیار ہو جائے گا تو اس میں میں فوہا دھوکے رکھی تھی پہلے سے چھان کے رکھ دیا تھا میں نے تو اس کو ڈال دوں گی اور سب کو مس کر دوں گی آج موگفلی دانا نہیں ڈالی ہوں نہ ہی میں ڈالی ہوں کڑی پتہ کچھ بھی نہ ڈالی ہوں اور دیکھیں میرا فوہا جب ان کے پلان فوہا یہ تیار ہو گیا تھا اور سب پسند کرتے ہیں فوہا کھانا میں سسو جی بیٹھے تھے پاہا تو ان کو پہلے دے دوں گی اور میرا بیٹا بھی کھاتا ہے فوہا کھاتا ہے ناستہ اوان جو بنتا ہے نگر میں سب کھالیتا ہے چیلہ کھالیتا ہے سب کھالیتا ہے وہ تو یہ ورا پلیٹنا میں اپنے سسو جی کو دے دوں گی وہ کھڑیتے ہو لینے کے لیے آگے تھی اور دیکھیں میں نہاں دھوکیا آگئی ہوں آج میں نے یہ سمرپری ساڑی پہنی ہے ہمارے ہاں نا کام جب ہوتا ہے نا جب بھی ختم ہو جاتا ہے تو کام کے دن نا سمرپری ساڑی پہنا جاتا ہے اور سادھی بادی میں تو ساڑی پہن سکتے ہیں آپ لوگ لیکن کام کے دن نا یہ پہنا جاتا ہے تو آج ہاں سب یہی سے پہن رہے ہیں تو میں بھی سمرپری ساڑی ڈالی ہوں ہم لوگ اس کو نا کپٹا بولتے ہیں تو دیکھیں کپٹا میں ڈال دے رہی ہوں اور یہ نا تھوڑا مہنگا آتا ہے کیونکہ یہ نا ہاں سے بنایا جاتا ہے جو کوشٹا پارا کے ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں تو بھولیا بنا جاتا ہے ان کو تو وہ بناتے ہیں یہ والی ساڑی کو تو ہاں سے بنایا جاتا ہے نا دھاگے سے تو اسے وجہ سے نا مہنگا آتا ہے دیکھیں میں سر پر پلو ڈال کے بیٹھ گئی ہوں ایسے ہی پلو ڈال کے بیٹھنا ہوتے ہیں ہم بہنوں کو تو اسے میں بیٹھ گئی ہوں اور ہم لوگ گھر میں نا پلو ڈالتے ہیں سر پر جب باہر جاتے ہیں گھر سے باہر جاتے ہیں کوئی مہمان نہ دے تب ہی سر میں ہم لوگ پلو کرتے ہیں تو دیکھیں کہ آج کچھ ایسا ہی لوگ ہے میرا اور دیکھیں دو پہر کا ٹائم ہے ابھی بابوس ہوگی اس کو سلا کے نا میں جہاں ختم ہو گئے نا ان کے گھر جاؤں گی وہاں پہ کچھ پویا ہو جا ہو رہی ہے تو ہمارا جو میرا کام ہے ہم لوگ پریوار کرتے ہیں نا وہ میں کرنے کے لئے جاؤں گی ابھی ابھی سام پہ چھے بجے ہیں اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے سر باہر گئے ہیں اور میرا دیور دیورانی نا میلا دیکھنے گئے ہیں جگہ پہ اور کھانا تو میں بناوں گی سب وہاں کھائے ہیں کام تھانا جتا وہاں پہ کھائے ہیں تو کم کم کھائیں گے اور ایسے بھی نا ایسے کم رب کہیں پہ میرا بھوج ہوتا ہے نا کھانے جائیں گے نا تو کھانے کا آرات کو بلکل بھی مننے کرتا ہے تو کھانا کم بناوں گی اور ابھی بابو نا اس کے دادی کے ساتھ ہونے گئے ہیں باہر اور میں بیٹھ ہوں ابھی تھوڑے دی پہلے اٹھے تھے بہت ہکاوات ہو گئی تھی مہمان بھی بھر رہے تھے گھر میں بھر پڑے تھے اور سب چلے گئے ہیں تو بھی نکلے ہوں روز سے تو پتہ نہیں کیا سبجی بناوں گی جب ساسم آئیں گے نا اور بتائیں گے کیا سبجی بنا ہے نا ہے کی بناوں گے اور میرے ہزبین ابھی تک آئے نہیں ہیں میرے بہت کچھ راتا ہے جب ایسا کرتے ہیں نہیں آتے ہیں رات کو بولتے ہیں کہ اتنا دور آیا ہوں اور کام پورا نہیں کر جانگا تو پھر ہوں گا کہ ایسے بولتے ہیں اور کام کو پورا کرکے ہوں گا بولتے ہیں تو کبھی کبھی دو تین دن میرے ہو جاتے ہیں مجھے بہت فکر ہوتی ہے جب تک وہ آتے نہیں تو میرے چندہ نا ان کے طرف ہی لگی رہتی ہے کیا فرم اور میں ایسی ہوں نا کہ کام پہ جاتے ہیں کوئی کوئی سوچتے ہیں گئے تو ہے آ جائیں گی لیکن میں ایسی ہوں کہ جب جاتے ہیں اور یہ نا سام کا ٹائم ہے جب کھانا کھا کے میں آ گئی تھی تو اب بیڈیو نہیں بنایا تھا بابو بھی سو رہا تھا مہمام بھی بہت زیادہ جانس لوگ ہماری جو برامدہ وہاں پہ بیٹھے تھی تو میں نے بیڈیو نہیں بنایا تھا چوچا میں بابو کو ساتھ لیٹ گئے تھی اور سو گئی تھی تھوڑا سا اور ابھینا میں دیو دیورانی گئی ہے میلا دیکھنے کے لئے میں پاس کے گاؤں میں پروت دان ہو رہا ہے برام گلہ رون میں وہاں پہ دیکھنے کے لئے گئے ہیں تو کھانا میں بنا رہی ہوں تو میرے ساسما کو سبجی کیلئے پوچھے تو بھینڈے کا سکھا سبجی بنا رہی ہوا بھینڈے کا سبجی بنا رہی ہوا اور بھینڈے کو کٹ رہی ہوں تو اتنا بھینڈی نہ نہیں ہونے ایک سبجی نہیں ہونے میں ساسما کو بھولی تو بھینڈی توڑ کے بھی لیا تھے ہمارے بھائی طرف سے اور تھوڑا سا تو اس کو میں کار دوں گے پہلے اور سیمپل بنانا بھولی ہے کیونکہ باہر جو کام تھا میں سے تو کھا کے آئیں اور میرے دیوالوں کی باہر سے کھا کے آئیں گے تو زیادہ تو کھائیں گے اس سے بجی سے کم ہونے بھینڈی نہ سکھا بنا ہوگی نہ تو بہت زیادہ کٹیر ہوگی تو کم ہو جاتے ہیں تھوڑا سا ہو جاتا ہے اس سے بجی سے میں اور یہ نہ ایک دو مولائم والا بھینڈی تھا تو اس کو میں کار دیں بھی بن گیا تھا اور دل کو فرائی نہیں کیا تھا تو اسی توہ accept مما بھینڈی تو اس میں سال دلağı اور گرام ہو گیا تھا لینچنہ بھی دن دل دوں گے کیونکہ دال پر تڑکا لگانا ہے مجھے تو اس میں تڑکا لگا دونگی اور اس بھی بھینڈی کو ھومس کریں دوسرا کڑھائی میں یو جنگ کروں گی تو جب میرا سرسون تیار ہو گیا تھا تو سرسون کو نکال دوں گی اور لیسن کو بھی نکال دوں گی ایسے میٹر کا لگا دیتی ہوں ہمارے ہم مونگ کی تلکھانا پسند کرتی ہیں تو وہ مونگ کی دل بنا ہے اور دیکھیں اسی طبی پینا میں ڈال دوں گی اور جب اس کو پہلے فرائی کر لوں گی بعد میں تیل ڈالکی اس کو اچھا سی پکاؤں گی اب اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا حلدی سواہت کروں سا نمک اور ٹرماتر کو کاری میں رکھی ہوں اس کے بعد میں میں ڈالوں گی تو پہلے اس کو پکا لیں گے نمک ڈالنے سے نہ جلدے پک جاتے ہیں اسے وجہ سے شروع میں نمک میں ڈال دیتی ہوں تو اس کو اچھا سی میس کر دیں گے اور تھوڑا سا ڈھگ دوں گی ڈھگیں گے تو بھی چلے گا لیکن جلدی پکے گا ایسے جان کے میں ڈھگ دوں گی اور مجھے جلدی جلدی ہے کیونکہ ابھی سام کا ٹیم ہو گیا ہے اور بابوں نا دوپر کو زیادہ نہیں سویا تھا تو ابھی سوئے گا جلدی سو جاتا ہے وہ جلدی سوٹا ہے اسے وجہ سے جلدی اٹھ جاتا ہے اسی لئے اس کو سراؤں گے دیکھیں ابھی میٹا مارٹر ڈال دی ہوں اس کو اسے ڈھگ دیں گے نا تو اپنی آپ یہ پک جائے گا وہ اور دیکھیں ابھی بابو بھی آ چکا تھا میرے ساتھ بٹھ کے کھانا بنا رہا ہے تو مجھے نہ جلدی ہے تو میں ساسما کوئی بور تھی کیا بنا دو گئے کیا تو میں ساسما کچھ کام تھا اس وجہ سے میں ہی بناوں گے دیکھیں میرا سبجی جو ہے اور تھوڑا سا بچا ہے بننے کے لئے جائے کریں لیکن ان کو بھی کام رہتا ہے اور بولتے ہیں کہ اتنا کام کیوں کرتے ہو جب چھوٹی چھوٹی خوزیوں کو ہی سیلیبیٹ نہیں کر پاتے ہو کیوں کرتے ہو اتنا کام ایسے بولتے ہونا تو بولتے ہیں کہ ابھی مجھے اپنا فرج نے مانا باقی ہے میرے سسو جی کی تبیت غراب ہے تو ان کی اوپر کتنا خرچہ ہو رہا ہے تو سب کو دیکھ رہے ہیں تو اس لئے بولتے ہیں کہ بڑا بٹا ہونے کے ناتے نا میرے بہت سارے جمعہ داریاں ابھی ہیں تو اس کو پورا کرنا ہے تو ابھی کام کرنا ہے میں بولتے ہوں بیٹک تو جمعہ داری پورا کر رہے ہوں لیکن ایک بیٹا کا بھی تو فرج ہے آپ کا اس کے ساتھ رہنا اس کو سمیہ دینا تو میرے ہزبن بولتے ہیں کہ ابھی نا پیتا جی کو میرے ضرورت ہے اور اپنے بیٹے کو تو ابھی چھوٹا سہبات میں دیکھ لوں گا اس کے لئے بھی کماؤں گا بولتے ہیں اس کو پڑھائیں اچھے سے بولتے ہیں تو ان سب چیزوں کے لئے نا مجھے ابھی بہت زیادہ کمانا ہے ابھی مطلب گھر کا طرف دیکھوں گا ایسے چھوٹی چھوٹی خوشوں کو دیکھتے رہوں گا تو بہت کچھ چھوٹ جائے گا بولتے ہیں اسے وجہ سے جب تک طاقت ہے ابھی ہمت ہے تو جتنا اکٹھا کر سکتا ہوں اکٹھا کروں گا بولتے ہیں اور ابھی اکٹھا کرنا کیا جتنا پیسہ بھی کماؤں رہے ہیں تو سب تو جا رہے ہیں میں سسوسکچ کے علاج میں اور گھر بھی بنانا باقی ہے ہمارا اور دھورا پڑھا ہے گھر تو یہ سب جمہداریاں ہیں میرے ہزبین کے اوپر تو کمانے والے ایک ہی ہے میرے ہزبین بڑی پیٹھے ہیں تو ان کو سب کرنا پڑ رہا ہے تو بیڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے بہت ہو گیا بات ہیں تو چلیے بیڈیو کو ہی پڑھ کرتے ہیں جو بھی نئے ہیں چلنے پر پریس سسکرائب چینل کو مجھے سپورٹ کیجئے گا ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لئے بائے بائے